بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے پاس ایک اور کھٹی کر دزائن لے کے آئی ہوں اس میں میں نے کٹنگلی کی کھٹی کی کھٹی بلکل ویسے ہی ہے میرے پاس اور جتنی ویرتھی میرے پاس شرٹ کی اتنی میں نے یہ رکھ لی ہے اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا اور یہاں سے میں نے جو ہے ڈھائی ڈھائی انچ پر ایک پریس کے ساتھ نشان بنا لیا یہ دیکھیں یہ ڈھائی سے پونے تیم کے انچ قریب نشان ہے یہ میں نے ایک نشان لے لیا ہے اور ایک نشان جو ہے اس کی کمر پر لیا ہے کمر پر بھی میں نے پریس کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا ڈار کر لیا ہے یہ سترہ انچ پر میں نے نشان لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہاں پر ہم نے پنٹیکس ڈال لے ہیں پنٹیکس کس طرح ڈال لے ہیں کہ تین پنٹیکس ہم نے باریک والے ڈال لے ہیں پھر ایک پنٹیکس بڑا ایک انچ کا ڈالیں گے پھر تین پاریک ڈالیں گے اور پھر ایک انچ کا ہم نے بڑا پنٹیکس ڈال لے اور پھر تین اس طرح کر کے ہم نے یہ بنانا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک پاؤں کے نشان پر یہ پنٹیکس ڈالنی شروع کرنے ہیں اور میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہم اپنے پاؤں کے حساب سے یہ جو پنٹیکس ہے وہ ڈال لے ہیں بس یہ دو نشان آپ نے لینے ہیں ایک یہ والا جو ڈھائی انچ پر لیا ہے اور ایک یہ کمر کا نشان ہے ہمارا سترہ انچ پر ہم نے لیا ہے چلیں پھر مشین پر میں اس پر پنٹیکس ڈالتے ہیں اور پنٹیکس کیسے ڈال لیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پنٹیکس ڈالنے کے لیے میں نے یہ والا کلر جو اندر فلاورز میں کلر تھا وہ والے کلر کی میں نے نلکی لے لیے اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے اپنے اس میں بھر لیا ہے نیچے جو شیٹل میں ہم ڈالتے ہیں اور اس میں ہم نے اس طرح کر کے نکال لیا ہے اور یہ والا پیچھ ہم نے تھوڑا سا ڈھیلا کر لینا ہے تاکہ جو ہمارا دھاگا ہے وہ بہت آرام سے اندر سے نکلے اب میں یہ والا دھاگا جو ہے اوپر نیچے چڑھا لیتی ہوں اس کے بعد ہم پرنٹیکس ڈالیں گے دھاگا میں نے نکال لگا لیا ہے اوپر نیچے اب جو پیلٹ پرنٹیکس ہے یہ میں نے جو اس طرح سے نشان لگایا تھا اس کے اوپر ہم نے ڈال لیں اب بلکل کنارے پر ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے یہ باریک والا ہم پرنٹیکس ڈال رہے ہیں اور جہاں تک ہم نے کمر کا سترہ انچ تک نشان لگایا تھا وہاں پر ہم اس کو وہاں تک ڈالیں گے آپ چاہے تو یہی نشان اپنے چاک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو لیکن اس طرح کی چیز کے ساتھ نشان لگائیے گا جو آرام سے بعد میں اتر جائے تو پنکھا چل رہا تھا اوپر بہت زیادہ گرمی ہے پنکھے کے بغیر کام کرنا مشکل ہے تو اس لئے بار بار کپڑا بھی اوڑا ہے اس کے لئے میں معذرس کھاؤں کو آپ کو شاید تھوڑا سا دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہو بسینڈ پر ہم تھوڑا سا اس کو پکا کر لیں گے سلائی کو اور دو تین ٹانکوں کے ساتھ اور اس کے دھاگے کو ہم نے بلکل کنارے پہ سے کٹ کر لینا ہے دوسرا پنٹ ایکس دیکھیں میں ایک ون فنگر کے اس پر ڈال رہی ہوں ون فنگر پہ میں نے اس میں مارجن رکھا ہے اور بلکل کنارے پہ میں اسی طرح دوسرا پنٹ ایکس بھی ڈال دوں گی تو آپ نے بس صرف پہلے والا اگر آپ بلکل سیدھا ڈالیں گے تو باقی کے پنٹ ایکس بہت آسانی کے ساتھ اسی طرح سیدھے ڈالیں گے آپ کے سائیڈ کے دو پنٹ ایکس آگئے ہیں ہمارے پاس بس اب ہم اس میں تین سا پنٹ ایکس بھی میں ڈال لوں گی اور اس کے بعد پلیٹ ہم نے کس طرح ڈال لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں تینوں پنٹ ایکس میں نے ڈال لیا ہے اب ہم نے ڈال لیا ہے پلیٹ ہم نے کس طرح ڈال لیا ہے اب ہم نے پنٹ ایکس جو ہم نے ڈال لیا ہے باریک والے وہاں سے ہم نے ایک انچ کا مارجن لے لیا ہے ایک انچ کا مارجن لے لیا ہے کپنے کو فولڈ کر کے تو اب اس کے ہاف انچ پہ میں چھوڑ دوں گے اور ہاف انچ پہ میں نے اس اس طرح کے پلیٹ ڈال لیا ہے اب چاہے تو ادھر لائنز بھی لگا سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہے اگر آپ سلائک سیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے اس میں لائنز لگا لیں پھر آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ میں ساتھ ساتھ ناپ دی جاری اور ساتھ ساتھ میری سلائی جو ہے یہ لگ گئی ہے اور یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا پکا کر دیا ہے اور دھاگوں کو بلکل ساتھ سے کٹ کر دوں گی اب یہ دیکھیں تین پلیٹ اور ایک پلیٹ ڈال گیا ہے اسی طرح ہم نے تین دوبارہ سے پلیٹ ڈال لے ہیں سیم مارجن کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ایک پلیٹ اور پھر تین پلیٹ ڈال لے ہیں فل جو ہے تیار کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کی شرٹ کی لوگ کے آئے گی پین ٹیکس اور یہ دیکھیں پلیٹ ڈال لے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح کی آئے گی یہ میں نے دونوں سائٹ پر بیٹ سے ایم اسی طریقے سے کر لیا ہے اب اس کے بعد ہوں کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے بیک سائٹ پر ساتھ رکھ کے کٹنگ کریں گے بیک سائٹ بھی ہم نے تھوڑی سی ایکسٹر رکھی اور اے لائن میں کٹنگ ہوگی اب نیک کٹ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے ٹیکس مکرم لے لیا ہے ٹیکس مکرمٹ اکی اس کی جو ٹوٹل لیکھ ہے مرے پاس میرے پاس ایٹی نگ ہے اور اس کی وجو ہے میرے پاس ٹھووائی ژ کے قریب ہے اب یہاں سے میں نے ٹیکن چھے مکرمٹ لے پھر خودے پر اسنے کی نازے جہے چلیٹ میرے پاس کیاencias مکرمٹ میں نے ٹوائد میں 충분حٹ کرنا ہے ٹین 15 مکرمٹان ڈال میں شمائیں سکالوں گی اس کی میں نے لینڈ لی ہے سال تینچ اور ٹوٹل لینڈ جو ہم نے سترہ انچ رکھنی ہے جتنے ہمیں پرنٹ ایکس ڈالے اب یہ میں نے وی ڈرا کیا وی ڈرا کرنے کے بعد اس کے سائیڈ پہ ہاف ہاف انچ لے رہی ہوں میں یہاں سے بھی میں نے ہاف انچیں تھوڑا زیادہ لی ہے اس طرح ان لائنز کو ہم سیدھا کر لیں گے یہاں سے وی ڈرا کر لیا ہے بس اس کی کٹنگ کریں گے اور ایکسٹرہ نیچے سے ہم جہاں پہ نشان لگا ہے وہاں سے ہم نے نیچے ہاف انچ چھوڑنا ہے اب یہ جو ہمارے پہ سائیڈ پہ ہے یہاں پہ بلکل ساتھ ساتھ اس کی ہم نے اس طرح ہی ڈرا کر کے تھوڑی سی کٹنگ کر دینی ہے کیونکہ ہمیں سلٹ بنانی ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں ایکسٹرہ کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی سوری ایکسٹرہ کپڑے پہ اس کو نہیں پیسٹ کرنا ہے اس کو میں اسی طرح شرٹ کے اوپر پیسٹ کروں گی جو میٹ کا نشان ہے اس کو میں نے اس طرح میٹ میں رکھ کے اس کو اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد دونوں ہماری نیک ہے وہ ایک جیسی آنے چاہیے اس کو ناپنے کے بعد پھر میں اس کو پیسٹ کرنے گی یہ دیکھیں کہ میں نے پیسٹ کر لیا یہاں سے آپ ناپ کے دیکھ لیں کہ دونوں سائیڈے ہماری ایک جیسی ایکسٹرہ ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس کی میں نے کٹنگ کرنی ہے اب یہ ہونی پائپنگ ہم جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہم نے سائیڈ کا مارجن چھوڑ کے اس کو اس طرح وی میں کٹ کر لینا ہے اور درمیان سے بھی اسی طرح ہم کٹ کر دیں گے اور جو نیچے سے ہیں ہم نے فل کٹنی کرنا ہے تقریباً پونہ پونہ انچ میں نے چھوڑا ہے وہاں تک کٹ کی ہے آپ بنوکیں مط令یے کو سائیڈ کا مروح wholes موکون کریں گے اب نسکار کو بتائیں گے transition کے ساتھ ماشر ہو مانئے جو نموکیں وی کرنے کی مقام کریں گے مجھے انچ سے فائسلے کو لگائیں گے ساتھ رکھ رکھ لیکنھ موجود آپ ڈسکار کو رکھ رکھ کر رکھ کر رکھ کر دیں گے لیکنوں اس کے لگ." bugün میں ایک انچ سے ساتھ رکھ کر دیں گے اس طرح ہم نے یہ سارے لگا لیا اور جو اینڈ والا ہے وہ جہاں پہ لگے گا جہاں پہ ہمارے پریس بکٹوں کا کٹنگ کا اینڈ ہونا ہے اب اس کے اوپر ہم پائپنگ لگانا شروع کرتے ہیں میں نے بوٹ چیک اس کا چینج کر لیے اس طرح میں نے پائپنگ کو رکھنے اور اس کو اینڈ تک ہم نے لگا دینا ہے جتنا ہم نے سلائی کا مارجن رکھا ہوئے اسی ساپ سے ہم نے اس کو لگانا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا فول کریں گے جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے یہ میں نے اوپر ایک نشان لے لیا تھا کہ یہاں تک ہم نے سلائی لگانا ہے اس کو تھوڑا پکا کیے اور ہاف ہنچ کے مارجن سے ہم اس کو چھو کٹ کر دیں گے اب سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی پائپنگ لگانا ہے یہ والی سائٹ سے میں پائپنگ جو ہے نیچے والی سائٹ سے رکھ کے لگانا شروع کر رہی ہوں کیونکہ بوٹ جو ہے میرے پاس صرف ایک سائٹ کا تھا اگر آپ کے پاس دونوں سائٹ کے بوٹ ہو دونوں طرف کے تو آپ اوپر سے ہی رکھ کے لگائے ہیں اس کو بس یہاں پہ بھی ایک نشان لے لیں گے ہم نشان لگا کر وہی سے سلائی لگانا اس کے اوپر شروع کریں گے پہلے میں نے یہ دیکھیں یہ اس پہ ترچہ کٹ لگا لیا ہے تاکہ میں اس کو اندر والی سائٹ پہ فول کر دوں جو ہم نے پہلے پائپنگ لگائی ہے اب اس کو اندر والی سائٹ پہ فول کر دوں گی اور پھر دوسری سائٹ سے لگاؤں گی پائپنگ اب اس کو یہ ہاف انچ بڑھے ہے اور یہاں پہ بھی میں ایک نشان لے لوں گی جہاں سے ہم نے سائٹ کر دیں گے بلکل سائٹ کے مارӘن جو ہے اس اس کو اس کے حساب سے رکھیں ہم نے یہ پائپنگ اس طرح ارجست کرنی ہے اور اس کے اوپر سائٹ پہ لگا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں میں ایک نشان لے لی ہیں کہ یہاں سے ہم نے سائٹ کو شروع کرنی ہے اب اوپر تک ہم اس طرح پیپ ارجست کرد جائیں گے موسیقی چکا دے ٹھیک پہلے ہم ایک ترچھا کٹ لیا تھا سیم اسی طریقے سے جہاں تک ہم نے سلائی لگائی ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے اسرہ ترچھا کٹ لے لینا ہے ہم اپنی سلائی تک اس کو پائپنگ کو اندر والی سائٹ پہ ہم فول کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح فول کرنے کے بعد ہمار پاس جو ایک کارنر سا بن جائے گا وہ خود با خود اندر والی سائٹ پہ چلا جائے گا اس طرح اب ہم نے اس سلٹ کو بند کرنے کے لئے ایک پٹی لگانا ہے اس کورنر کو ہم بس اس طرح نیچے سائٹ پر کر دیں گے اچھا آگے کی جو ویڈیو تھی وہ مجھ سے بن نہیں سکی میں نے آپ کو الگ کپڑے پر پٹی لگانا بتا دیئے تو وہاں پر دیکھ کے آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کس کے نیچے پٹی کو کس طرح لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بلکل تیار ہوگئے بس اس کے نیچے ہم نے ایک پٹی بنا کر جس طرح ہم سلٹ کے نیچے پٹی بنا کر لگاتے ہیں ویسے ہی پٹی بنا کر لگیں گے دیکھیں میں نے چھوٹے سے کپڑے پر اس طرح لگا لیا ہے پائپنگ لگا لیا ہے اس کو کٹ کر کے جو ہے کارنر وہ اندروالی سائٹ پر فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کے نیچے جو ہے سلٹ پر پٹی کیسے لگانا ہے یہ ہمارے پاس پٹی بنی ہوئی ہے جو اوپر سے بھی میں نے فولڈ کر دی تھی اور ڈبل فولڈ کی ہوئی ہے بس اس کو نیچے اس طرح رکھنے جتنا کھلا گلے رکھنے آپ نے وہ رکھ لینا ہے اور بس اس کے برابر رکھے ہم نے اس کو ارڈیسٹ کرنے اور اس کی سابیلکل کنارے پر ہم نے سلائی لگانی ہے شرٹ کے اوپر جو سلائی ہے وہ میں اوپر گلے سے لگانا شروع کی تھی جہاں سے وی گلے سے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور بعد میں پٹی درمیان میں رکھے ہم نے اس کو اسی طرح ارڈیسٹ کر کے لگا دیا تھا اب جہاں میں جب اس سائٹ پر موڑیں گے ہم تو ہم نے جو کارنر ہمارا بن کٹ کے آیا تھا اس کو اندر اچھی طرح کرنا ہے کوئی بھی کینچی سے سوئی سے آپ اس کو اچھی طرح کپڑے کو اندر والی سائٹ پر فولڈ کریں گے اور پھر یہاں پر سلائی لگائیں گے دیکھیں اس طرح سلائی لگا کے اس کو اچھی طرح ارڈیسٹ کر کے تو اس سلائی کو لگا دیں گے اب نیچے جو پائپنگ والا کپڑا ہے اس کو میں نے اس طرح اچھی طرح ترپائی کر دینی ہے اس کو ساری کو ترپائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پر بٹنز لگانے ہیں بٹنز لگا کے فول شرٹس تیار کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی میں نے کپڑے کے ہی جو پائپنگ کا کلر کے ہے اس کے کلر کے بٹن بنا لیا تھے اور وہ یہ والے بٹن اس پر میں لگا لوں گے اور فول شرٹ تیار کروں گے اور یہاں پر میں نے چھوٹے تین تین موٹی لگانے تاکہ یہ جو فینشنگ ہے ہماری اچھی ہو جائے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے دھاگے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہ آئے میں نے ریڈ کلر کے ہی موٹی لیے اس طرح ہم نے اس پر بلکل کنارے پر نکال لیں دو موٹی میں نے اوپر والی سائٹ پر لگانے نیچے سے میں دھاگہ نکال لوں گی اور بلکل میڈ میں پھر دھاگہ لے کے آؤں گی اور ایک موٹی ان دو موٹیوں کے نیچے لگاؤں گی بس فول شرٹ تیار کر لیتی ہوں پھر میں اس کے بعد آپ کو اس کی فائنا لکھ دکھاتی ہوں دیکھیں شرٹ کی جب تیار ہونے کے بعد لوگ کچھ اس طرح کی آئے گی اچھے اس کو پریس کرتے بھی ہم نے جو ہے جو کندے کی سلائی لگائی تھی تو ہم نے پریئرز کا رخ جو ہے بازو والی سائٹ پر کر دیا تھا تو آپ کو بس یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولا کریں اگر پہلی تب ہم نے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے آئل کے آئیکن کو ضرور دبا جئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ